نمشکار آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ کیسے میں یہاں تک پہنچا کیا کیا سنگھرز کیا کیا سا پریسانیا یا کیا کیا ایچیومنٹ ہوئے میں آپ کو آج ساری اپنی باتیں بتاؤں گا سب سے پہلی بات کی سنگھرز میں گاؤں میں رہنے والا تھا بہت زیادہ لائٹ نہیں آتی بہت زیادہ لائٹ نہیں آتی تھی میں ایک روچک بات بتاتا ہوں اور میں ہم سب بھائی بہن اوپر چھت پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور چھت پہ کیا تھا ایک لائمپ لائمپ ہوتا تھا سائد آپ سمجھ کے ہوں گے اس پہ مٹی کے تیل ڈال کے اس کو جلائے جاتا تھا ہم لوگ فولڈنگ کے بیچ میں رکھ لیتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے پڑھائی کرتے کرتے کیا ہوتا تھا کئی سارے کیڑے بھی آجاتے تھے جو لائٹ کو اٹریکٹ کر کے آتے تھے لیکن کمرے میں پڑھا نہیں جا سکتا تھا اس لئے ہم لوگ وہ چھت پہ ہی پڑھنا پڑھتا تھا اور وہ کاٹتے بھی تھے لیکن چونکہ ایک یہ تھا کہ پڑھنا تو ہے اور ہم لوگوں کو روچی بھی تھی پڑھائی میں کہ ہاں ہمیں پڑھنا چاہیے تب ہی ہم کچھ آگے کر پائیں گے تو ہم لوگ ان ساری پریسانیوں کو چھوڑ کے پڑھتے رہتے تھے اور روچک بات یہ تھی کہ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے ہم لوگوں کا کافی سمیں ہو جاتا تھا اور ہمیں جھبکی آ جاتی اور وہ جھبکی جو تھی ایک وار ایسا ہوا کہ ہم لوگوں گال جا کے لیم میں ٹچ ہوا ساری نیند کھل گئی اور ہم لوگ جگہ اور پھر پڑھنے لگے لیکن یہ آس تک اس لئے یاد رہا کیونکہ وہ مطلب ایک عجیب سی گھٹنا تھی کہ اگر کچھ اور زیادہ ہو جاتا تو پرابلم ہو جاتی لیکن عمومان جو بھی مجھے یہ سن رہے ہوں گے بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے اور سب نے یہی فیل کیا ہوگا اگر وہ گاؤں میں سے ویلانگ کرتے ہوں گے اور انہوں نے پڑھائی کی ہوگی تو ایسے ہی پڑھا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے آج کل کے پریویس میں ایسی ہو گیا بہت ساری چیزیں سویدائیں ہو گئیں بہت اچھے اچھے سکولز ہو گئے لیکن ہم لوگوں کی جو سکول تھے وہ اسی ٹائپ کے تھے کی اور رات میں لائٹ وغیرہ کی بہت سمسیا رہتی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایسے اپنے آپ کو سروائی لیکن ایک یوٹیوبر یا ایسے بننے کے پیچھے کا کیا کارن تھا اس کے پیچھے کا کارن یہ تھا کہ ہم جو تھے سماج کے پرتی مطلب یہ بہت سوستے تھے کہ ہم سماج کے لیے کچھ کریں کچھ کریں کچھ ایسا کریں کہ مطلب ہم اپنا یوگدان کو سماج کے لیے دے پائیں تو دو چیچیں تھی سماج کو کس دینا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے یعنی پیسے ہونے چاہیے جو ہمارا کانسپ تھا جو ہمارا سوچنا تھا جو چھوٹی جو ہمارا سوچنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی طرح پیسے سے ان کی مدد کر دیں یا کچھ کھلا پلا کے مدد کر دیں یا ان کو بکس دے دیں یا پڑھائی دے دیں کچھ ایسا کر دیں لیکن سمبھو اس لیے نہیں تھا کیونکہ سب سے بڑی سمجھتیا تھی کہ آپ کتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہو دو چار پانچ بس اور آپ کے پاس جب لیمٹیٹ پیسے ہیں تو آپ اتنے ہی لوگوں تک تو اپنی سیوائیں دے سکتے ہو تو اندر بہت کچھ تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا لیکن یوٹیوب نے ایک ایسی چیزیں سمبھو کی جو ہم آج بہت سارے لوگوں کی سیوہ کر پا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کے جو گول ہیں میں ان کو ایچیو کروا پا رہے ہیں میں بھگوان کو بہت سکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس گول کو ایچیو کرانے کے لیے ایک یوٹیوب سنسادن دیا اب بات یہ بھی آتی ہے آپ سب کو یہ جاننا بہت جروری ہوگا کہ یوٹیوبر کیسے بن گئے بہت سارے لوگ ایسے اتسک ہوتے ہیں کہ یوٹیوبر مجھے بننا ہے کیسے بن سکتے ہیں کیا طریقہ ہے تو میں کیسے بن گیا یہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ چیزیں سیئر کروں کیونکہ وہ بہت انٹریسٹنگ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری وائف ایک ٹیچر ہے سرکاری سکول میں پڑھاتی ہے تو کرونا جب ہوا تو ساری چیزیں لوگ ڈاؤن ہو گئی سب کچھ بند ہو گیا اور وائف میری بھی پریسان تھی کہ یار بچے کیسے پڑھیں گے تو سرکاری آدیس یہ ہوا کہ ان کو وارٹس اپ کے طرح پڑھایا جائے گروپ بنا کے پڑھایا جائے تو گروپ بنا کے پی ڈی اف وغیرہ بھیستی تھی ہمیشہ تو ایک دن اس کے دماغ میں آیا کہ چلو کچھ ویڈیو بنا کے دیتے ہیں ایسے ہی لیکچر پڑھائیں گے جیسے کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں تب تک مجھے یا میری وائف کو یوٹیوب کے بارے میں کوئی نولیج نہیں دی تب تک کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا وہ گھٹنا اور وہ سفر بہت روچک ہے تو کیا ہوا کی جب میں نے اچھا چلو یار یہ تو آئیڈیا اچھا ہے تو اس سمجھ بچے تھے میرے دو بچے ہیں جنوان بچے ہیں لڑکی اور لڑکا ہے نارانو اور ریدھی نام تو دونوں بچے یار سو جائیں تبھی کچھ ہوگا کیونکہ وہ تو ابھی چھوٹے تھے آٹھ سال کے ہیں تو خوب کھیل کون کرتے رہتے تو ویڈیو بننے میں پرابلم تھی تو جب وہ سو گھے دس گیارہ بجے تب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کیونکہ ساری چیزیں بنتیں یہاں تک کی سٹال بھی بنتیں تو ہمارے پاس کوئی بھی سادن نہیں تھا کہ ہم بورڈ لا سکیں تو ہمارے پاس ایک چارٹ رکھا تھا چارٹ پیپر ہوتا ہے جو کافی بڑا ہوتا ہے وائٹ کلر کا وہ رکھا تھا تو ہم نے ٹویپ سے اس کو اپنی دیوال میں چپکایا اور ہمارے پاس سکیچ پن تھا جو ہائی لائٹر ٹائپ ہوتا ہے موٹا اور اس سے اس نے پڑھانا شروع کیا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ویڈیو بنایا ہے یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے ویڈیو کا جب وہ پڑھا رہی تھی اور میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے پنکھے تک بند کرنے پڑے کیوں کیونکہ اس کی آواز سے ویڈیو ریکارڈ نہیں اپا رہا تھا آواز سے ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ تب تک ہمارے پاس وہ بویا وغیرہ کا مائک بھی نہیں تھا کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا نا کچھ ہم لوگ ایسے بنا رہے تھے جب وہ ویڈیو بننے لگا اور ویڈیو بن گیا تو لگ بک آٹھ نو دس منٹ کا ویڈیو تھا تو ہم نے سوچا کہ واتس اپ کے گروپ میں ایسے ہی چلا جائے گا تو جب ڈالا تو وہ دو منٹ کچھ سیکنڈ کا ہی گیا تو یار یہ تو گڑوڑ ہو گئی اب ویڈیو بھی بن چکا تھا اب اس کو سیئر بھی نہیں کر پا رہے تھے تو یہ ایک عجیب سی پوزیسن ہو گئی تو میں نے اسی سمیہ گوگل پر یہ سرچ کیا کہ ہاو ٹو سیئر دا ویڈیو مور دن ٹو منٹس کہ دو منٹس سے زیادہ کا ویڈیو کیسے سیئر کیا جا سکتا ہے تو اس میں آپسنس میں یہ آیا کہ یوٹیوب کا لنک کو اگر ہم واتس اپ کے سیئر کریں تو وہ ویڈیو آسانی سے جا سکتا ہے تو یوٹیوب کا لنک کا مطلب کیا تھا تو پھر یہ ہوا کہ مجھے وہاں یوٹیوب سے ہی پتا چلا میں نے جب سرچ کیا کہ یوٹیوب میں ویڈیو بنا کے آپ ڈال دیجئے اور اس کے لنک کو سیئر کر دیجئے تب میں نے سرچ کیا کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور پھر وہ سلسلہ جب چالو ہوا تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا سیکھا پھر تھامنیل بنانے پھر کئی ساری چیزیں سیکھی اور جب میری وائف تھی وہ میوزک کی ٹیچر تھی تو کلاسیکل میوزک پڑھاتی تھی تو جب کلاسیکل میوزک پڑھاتی تھی تو لوگوں کا انٹریسٹ بھی تھا اس طرف تو اس کے ویوز بہت اچھے آنے لگے بہت بہت جیدہ ویوز آنے لگے تو میں نے کہا یہ تو اچھی چیز ہے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں وہ لوگ کے جو کمنٹس تھے نا انہوں نے ہم لوگوں کی محنت کو اور بڑھا دیا اب ہم روچ ویڈیو بناتے تھے اور ڈالتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور وہ سمیہ تھا جب لوگ پیدل بسوں سے اپنے اپنے گھر کو چل دیئے تھے وہ منجر وہ تین چار پانس دن لوگ سڑکوں پہ چل رہے تھے تپتی دھوپے بچے کو لے کے اور ترہ ترہ کی گھٹنایا ٹی وی پہ دکھائی جا رہی تھی اس نے میرے دماغ میرے دل کو جھجور کے رکھ دیا لیکن میرے پاس یوٹیوب کا پاور آ چکا تھا اور میرے پاس خود کا ایک بزنس آئیڈیا تھا جو میں نے اپنے لئے کبھی سوچا تھا کہ اگر میں بزنس کروں گا تو یار یہی والا بزنس کروں گا ایسے کروں گا ملت دماغ میں میں کرسٹل آن ایئر ہوتے کہ ہوای کلے بنانا وہ بنایا کرتا تھا اور پھر وہ میرے اندر جو آئیڈیا تھا وہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب کو بتائیں اور وہ فری آب کاؤس لگ بگ تھا بہت کم خرچے میں تھا تو میں نے سوچا چلو اس کو ایک دم ایز ایٹیز بنا کے ڈال دیتے ہیں کیونکہ میں نے جب ویڈیو بنانا آ گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بات کہنی آ گئی تھی اور کیونکہ مجھے تھامنیل وغیرہ سارے بنانے آ گئے تھے بائیف کی قرآن تو میں نے اپنا ایک چینل بنایا جس کا نام رکھا فری بزنس سکول اور اسی کو میں نے اس پہ ڈال دیا پہلا ویڈیو وہ اتنا زیادہ پسند کیا گیا لوگوں نے اتنے اچھے کمنٹس کی آس بھی وہ چل لائے کہ مطلب مجھے جیسے میری من مانگی مراد پوری ہو گئے مجھے پیسے وغیرہ کا کوئی لالچ نہیں تھا مجھے یہ لگا کہ ہاں جو میں سیوہ بہت ڈھونڈ رہا تھا جو میں سیوہ کا کرنے کا ایک جریہ ڈھونڈ رہا تھا جو بہت کم تھا وہ آج یوٹیوب نے دے دیا مجھے تو جیسے سنجیونی سے مل گئی اور پھر میں لگ گیا پھر میں نہیں رکا اور آس تک میں لگا ہوں اور سائد جندگی کے آخری چھاڑ تک لگا رہوں گا وہ اس لئے لگا رہوں گا کیونکہ میرے جانے کے بعد بھی میرے ویڈیو اس سماج کو کچھ دیتے رہیں گے اس سماج کو کچھ ملتا رہے گا اور یہ میرے لئے بہت 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 بڑی بات ہوگی ایک چیز اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں اگر دان کوئی سب سے بڑا دان ہے وہ انہ دان نہیں ہے وہ دھن دان نہیں ہے وہ اور بھی کئی طریقے کے دان نہیں ہے میری نظر میں اگر سب سے بڑا دان ہے تو وہ روزگار کا دان ہے کیوں کیونکہ وہ دھن بھی دیتا ہے وہ آپ کو پڑھواتا بھی ہے جب آپ کے پاس روزگار ہوگا تو آپ کی پوری زندگی بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی آپ کے پاس وستر کی کمی نہیں ہوگی آپ کے باست کھانے کی کمی نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ کو بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی کمی نہیں ہوگی تو اگر کوئی دان ہے اگر میری نظر میں کوئی بہت اچھا دان ہے تو وہ ہے آپ کا روجگار کا دان اور یہ دان کرنے کا محقہ مجھے ملا ہے اور میں اپنی پوری صدت سے اس طرح کے کام میں لگا ہوا ہوں اور ہمیشہ لگا رہوں گا اب رہی بات کی یوٹیوب سے میں نے کیا پایا تو میرے اندر ایک جو اتصا اور آیا تھا وہ یہ سلور بٹن اور یہ ساری بٹن تو یوٹیوب دیتا ہی ہے سبھی کو دیتا ہے لیکن ایک اور یوٹیوب ایوارڈ دیتا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اس کا نام ہے creator on the rise creator on the rise ایسا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ایک دن پوری انڈیا سے کوئی یوٹیوب وہ بھی منویلی سیلیٹ کیا جاتا ہے ایک چینل ایسا سیلیٹ کیا جاتا ہے جس کو trending page کے بھی اوپر رکھا جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے وہ منویلی سیلیٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا اچھا چینل ہوتا ہے یوٹیوب کی نظر میں کہ اس کو وہ ہفتے میں ایک بار سیلیٹ کرتا ہے پوری انڈیا میں ایک چینل اور وہ بھی مجھے سیلیٹ کیا گیا تھا دو جولائی آج بھی مجھے یاد ہے دو جولائی دو ہزار اکیس اور وہ دن تھا جب میرے چینل کو creator on the rise دیا گیا تو اس دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ایک دم صحیح راہ پہ ہوں اور ایک سرٹیفیکٹ سا مجھے ملا کہ ہاں میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں اور میں لوگوں کا صحیح دل سے صحیح ججوے سے بھلا کر رہا ہوں بس اتنا ہی کہنا تھا نمشکر